ویسٹ مینجمنٹ اور روزگار کے مواقع انسان اپنی زندگی کو آرام دہ آسان اور سادہ بنانے کے لیے ترہ ترہ کی خدمات اور سامان استعمال کرتے ہیں بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مارکی ڈیزم بھی لوگوں پر حاوی ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبے میں نئی نئی فیکٹریاں کھل نہیں ہیں بوتل بند پانی سے لے کر ہوای جہاز تک مارکی ٹی بنائی اور فروخت کی جا رہی ہے لیکن افسوسناک عمر یہ ہے کہ ہم ان سبی خدمات اور اشیاء کو پیدا کرنے اور استعمال کرنے کے بعد انہیں صحیح طریقے سے طلف کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں ان سبی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آج حکومت ہند پنچائد کی نمائندوں کی مدد سے گاؤں گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو کچھرے کے انتظام سے آگاہ کر رہی ہیں ویسٹ مینجمنٹ کو آمدنی کا اہم سریعہ بنانے کے لیے عزت معاب وزیر آزم چناب نرندر موڈی جی نے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گا کہ جو کڑا کچھڑا ہے اس کو ہم بیسٹ نہ مانے ہیں وہ بیلت ہے ایک ریسورس ہے اسے صرف گاربیج کے روپے نہ دیکھیں ایک بار اس کوڑے کچھڑے کو بھی ہم بیلت ماننا شروع کریں گے تو بیسٹ مینجمنٹ کے کئی نئے نئے طریقے ہمارے سامنے آئیں گے سٹارٹ اپ میں جڑے ہوئے نوجوان بھی نئے نئے یوجنہیں لے کر کے آئیں گے نئے نئے ایکپویپمنٹ لے کر کے آئیں گے بھارہ سرکار نے راجی سرکاروں کی مدد کے ساتھ شہروں کے جن پرتینیدھیوں کی مدد کے دوارہ بیسٹ مینجمنٹ کا ایک بڑا مہتوپنہ بھیان چھڑنا تائی کیا ہے آج کے دور میں کوڑا کرکٹ آمدنی کا بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے اس سے خود روزگار شروع کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کسان بھائیوں کو خات خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ گیلے کچھرے سے نامیاتی خات بنا سکتے ہیں گیلے کچھرے سے بنائے جانے والی ورمی کمپوسٹ نہ صرف فصلوں کیلئے فائدہ مند ہے بلکہ ماحول کی حفاظت میں بھی معصد ثابت ہوتی ہے اس طرح اخبارات، کاغذ، گتے، پلاسٹک کی بوتلیں، شیشے کی برطن، ایلمونیم کے ڈبے، دھانتے، ٹائر، ٹیکسٹائل اور ایلکٹرونک کے اجزاء کو نئی مسنوعات بنانے کے لیے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے حکومت بھی اس کام میں عوام کی مدد کر رہی ہے لوگ پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت لے کر ریسائیکلنگ سے متعلق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا کے لیے فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹریننگ کے بعد حکومت کی طرف سے آٹھ ہزار تک انعام کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی اس اسکیم کے ذریعے آپ ایک روپے خرچ کیے بغیر بھی تربیت حاصل کر سکتے ہیں معزز وزیر اعظم جناب نرندر مہدی جی نے اس اسکیم کا آغاز اس مقصد سے کیا ہے کہ لوگ اپنے انگلیوں کے مہارت سے دنیا کے دل جیت سکے آپ کو بتاتے چلے کہ پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا میں سات سو پچاس سے زیادہ کورسز شامل کیے گئے ہیں اور پورے ہندوستان میں پہتالیس ہزار سے زیادہ ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ان منصوبوں میں گرین جوب کے تحت ویسٹ منجمنٹ سے متعلق کام سیکھ کر خود روزگارد شروع کیا جا سکتا ہے پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا میں شامل ہونے کے لیے آپ کے پاس صرف سادہ دستاویزات کی ضرورت ہے جیسے آدھار کارڈ، شناختی کارڈ، گوٹر شناختی کارڈ، بینک ایکاؤنٹ، پاس بوک، موبائل نمبر اور پاسفورڈ سائز فوٹو وغیرہ اس طرح لگائیں سب سے پہلے درخواست دہندگان کو اسکیم کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا اس کے لیے اپنے ویب براؤزر میں www.pmkvyofficial.org ویب سائٹ پر جائیں یہاں آپ کے سامنے ہوم پیج کھلے گا جہاں آپ کو کوک لنک کے اپشن پر جانا ہوگا اس اپشن پر جاتے ہی آپ کے سامنے سکیل انڈیا کا اپشن آئے گا اس اپشن پر آپ کلک کریں یہاں آپ کو ریجسٹر امیدوار کے اپشن پر کلک کرنا ہوگا یہاں کلک کرنے پر ریجسٹریشن فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا اس ریجسٹریشن میں آپ کی پوچھی گئی سبھی معلومات کو پر کرنا ہے سبھی معلومات بھرنے کے بعد آپ کو سممیٹ بٹن پر کلک کرنا ہوگا آپ کا ریجسٹریشن فارم جمع ہو جائے گا خیال رہے کہ ویسٹ مینجمنٹ سے نہ صرف پیسہ کمیا جا سکتا ہے بلکہ ماحول کو بھی بچایا جا سکتا ہے